حجید کیا حالے دوستو کیسے ہو سالب ہوفلی سالب ٹھیک ہوگے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مکوشو ٹین سے جابلیس ری انکارنیشن سیزن ٹو کے اپیسوڈ نمبر ٹھئی کی بارے میں تو بینہ وقت گواہے بڑھیں گے ہم سیدھا اس کی ویڈیو اپیسوڈ کی شروعات میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگ بھی پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور سارے لوگ خوش ہوتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے جو روڈیوز ہوتا ہے اس کے بارے میں سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ چاروں طرح بڑھ رہی ہوتی ہے جتنی بھی اس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں اور سارا جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس پاس رہنے لگتی ہے وہ اس کو اپنے بارے میں بتاتی ہے اپنے پیرنٹس کے بتانے بتاتی ہے ایون اپنے بچپنے کی چیزیں بھی بتا رہی ہوتی ہے روڈیوز جو ہوتا ہے وہ دھیان سے سب کو سن رہا ہوتا ہے اس کی باتیں وہ بتا رہا ہوتا ہے اسے روکز کے بارے میں کس طرح سے وہ پڑھاتی تھی اور کس طرح سے اسے سکھاتی جی اتنے میں دیکھنے کو ملتا ہے جو سارا ہوتی ہے وہ ٹاپک کو چینج کرتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو اس کی نائف ہے وہ چاپ اپ ہو گئی ہے تو کیا وہ اس کے ساتھ جائے گا نئے کھریڈنے کے لیے اور وہ شرما رہی ہوتی ہے پوچھنے کے لیے اور جو روڈیوز ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے باقی لوگوں سے دور رہے ہوتے ہیں اور مسکرہ رہے ہوتے ہیں اور یہ اب شرمانی لگتی ہے دوسرے در دیکھنے کو ملتا ہے اسے کچھ کپڑے بھی جو ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ تھوڑا اٹھا کے دکھاتی ہے روڈیوز جو ہوتا ہے اس کا دیان کئی اور جا رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم رکھ چلیں گے شاپنگ کے لیے اور اس کے بعد اس کے کندے پر سر رکھ لیتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تیرے ساتھ بہت زیادہ سیف فیل کر رہی ہوتی ہیں جبکہ میرے بگل میں ہوتا ہے جو سارا ہوتی ہے وہ روڈیوز کو اپنی کاموک نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور روڈیوز کہتا ہے کہ یار اب وہ ہونڈونی کا ٹائم آ چکا ہے دارو کا ایک شارٹ مارتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے بھی لیٹ ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ اب چلتے ہیں اور وہ اس کو اس کے گھر تک چھوڑنے والا ہوتا ہے سارا جو ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں تیرے سے اور دیل تک بات کرنا چاہتی ہوں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور وہ ایڈ ڈائنڈ یہ کہتی ہے کہ یوں نہ ہم تیرے روم پہ چلیں اور روڈیوز جو ہوتا ہے وہ پریشان ہونے لگتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر وہ کری کیا اور اس کے دماغے میں کوئی چلنی رہا ہوتا ہے سارا جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے روم پہ جاتا ہے مومبکتی جلاتا ہے جو سارا ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اس کے سامنے اور وہ اس کا اپنے بگر میں بیٹھاتی ہے وہ تھنکفل ہوتی ہے کہ اس نے ہمیساس اس کو دیکھا ہے اس کا خیال رکھا ہے اور اس نے اگر نہیں دھیان دیا ہوتا تو وہ اب سے مرش ہوگی ہوتی اور وہ اس کا پی آف کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس کو لیٹ آتا ہے اس کے اوپر رہتا ہے یہ لوگ ہوتے ہیں نیروستر اور یہ گپا گپ کرنے کی تیاری کری رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کا پوپلی ہوتا ہے وہ بڑھا نہیں ہوتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے ایسا اس کو لگتا ہے اور وہ وہاں پہ نروس ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کے جو اندر کی ہارمونز ہوتے ہیں وہ سارا پہ دیکھ کے جگتے نہیں وہ ایک سندر لڑکی ہوتی ہے سٹل اس کے اندر سے کوئی بھی ہارمونت چینجز آتے نہیں اور وہ ایک دم پانی پانی ہونے لگتا ہے اور سوشن لگتا ہے آخر ایسا کیوں اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اتنے میں جسا رہا ہوتی ہے وہ پرسٹریٹ ہوتا ہوتا ہے کھڑی ہوتی ہے اور کپڑے بہنے کے باہر جانے لگتی ہے اور کیری ہوتی ہے میں سمجھنا ہے کہ میں تیرے پیار میں پاگل ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں بس اپنا چیزیں پی آف کرنا چاہتی تنے میری جان بچائی تھی اس کے بدلے میں آج عجیب سا دن ہے اور تو اتنا زیادہ کیوں پی رہا ہے وہ اس کے مزے لے ہی رہا ہوتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے جو روڈیوز ہوتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے وہ ہیک لر کو ڈھکا دیکھنے کی نیچے گرا دیتا ہے اور اس کو پنچ مارنے لگتا ہے اور وہ اس کو لڑنے کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے اور روڈیوز ہوتا ہے کہ تَو ہی میرے کو ہر وقت لڑगی کے لئے پہو کرتا کے تنہی تو نہیں اس کیلئے اُس پر نکالنے لگتا ہے اور پھنچ کرتا رہتا ہے اُس کے موہ پی سے کھونھ نکلنے لگتا ہے لیکن اسے پھنچ کرنا روبتا نہیں ہے اور ایک دم یہ تھک ہاڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں تیرے سے پائٹ نہیں کر سکتا کم ہی بھی اور اس کے سینی پر سر رکھتا ہے اور اس کے آنسل ہوتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں اور ادھر سے ایک اور انسان آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچے اب تو رہنے دے ہو چکا اور جو ہیکلر ہوتا ہے وہ ساری بولتا ہے گروڈیوز کو اور اس سے کہتا ہے چلت کھڑے ہو اور دارو پیتے ہیں اور بتا کیا چیزیں تیرے ساتھ مہنے ہیں اور وہ سیدھے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈمپ ہوا ہے کسی لڑکی کے دوبارہ تب ہی اس طرح سے ایک کر رہا ہے اور وہ اس کو دیرے درے چیزیں بتانے لگتا ہے دیرے درے اس کے ساتھ کھلنے لگتا ہے اور پہلے تو وہ بتاتا ہے ایلیزا کے بارے میں کہ وہ درے کیسے ساکھ تھے اس کے بعد ایک دن ہوا جب میں صبح اٹھا تو اس ساتھ میں تھی نہیں اور پتہ چلا وہ کسی جرنی سے نکل چکی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں رکھتے نہیں ہیں اور جو ہیکلر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر یہ تیرا ری ایکشن ہے تو مجھے تیرا خاص تو سمجھ میں آ گیا ہے اور وہ ایریز کے بارے میں سوچ سوچ کے رو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بتانے لگتا ہے کہ تنہیں بس تھوڑی بات جلدی واضح کر رہی ہوگی بیٹھ گئیں اس طرح سے آل ہوا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے مجھے تو ساری چیزیں نہیں پتا ہے لیکن میں اس میں کوئی پرفیکٹ انسان بھی نہیں ہوں جو تجھے کسی بارے میں سجشٹ کر سکوں لیکن میں تیری ہیلپ کرنا ضرور چاہوں اور وہ اس کے بعد لے کے جاتا ہے اس کو ریڈ لائٹ ایریا میں اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پرو لوگ ہیں ان کے اوبر یہ کام ہم چھوڑتے ہیں اور وہ تیرا خیال رکھیں گے اور اس کو لے کے چاہتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری لڑکیوں ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو سب سے سندر لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ روڈیس جو ہوتا ہے اندر چاہتا ہے چانتی ہے کہ لاشٹ ونٹر جب ہی سنو کلیننگ والا کام لیا تھا تو اس کی چھوٹی بینک اس نے مدد کی تھی اسے ہیل کیا تھا اور وہ اس کے اگنسٹ اپنی باڈی پریس کرنے لگتی ہے اپنے کپڑوں کو نیربست کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ تیار ہوتی ہے اس کے لیے اور باہر جو ہیکلر ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے حالکہ جو روڈیس ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے اور اگن کچھ بھی ہو نہیں پاتا ہے جو لڑکی سے وہ کس جاننے کی پوشش کرتے ہیں تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے حالکہ روڈیس ہے وہ بس ڈرتا ہے باقی اور لڑکیوں سے اس کے اندرے در پیدا ہے لڑکیوں کھن لے کے اسی لیے وہ اس طرح سے فیلڈ کرتا ہے اور کوئی ایسی اس کی زندگی میں ہو جو اس کو بہت چاہتا ہے اگر وہ اس کے پاس آئے تو میبی وہ صحیح ہو سکتا ہے اور اگرم سے یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے دیرے دیرے چیزیں ہوں گے اور دیرے دیرے ساری چیزیں صحیح ہوں گے اس کے زندگی میں اور اس کے بعد وہ دارو پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے رات سے سیدھ ہو جاتی ہے صبح اور یہ جگہ بند کرنے کا وقت ہو جتا ہے ان لوگ کو جانے کیلئے کھا جاتا ہے یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں اور لیبرنٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور روڈیوز جو ہوتا ہے فل آن نشم ہوتا ہے اور وہ اگرم سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور سارا کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے بہت جلدی واضح کر دی اور اس کے بعد وہ سارا کے بارے میں بولنے لگتا ہے چیزیں یہ بولتا ہے کہ ہم لوگ چانے والے تھے شاپنگ کرنے اور اس طرح کی چیزیں لڑکیاں کیسے کر سکتی ہیں اور ہیکلر کو دیکھنے کو ملتا ہے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو چپ ہونے کے لئے کہتا ہے لیکن روڈیوز جو ہوتا ہے وہ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے چپ نہیں ہوتا ہے گنس سارا آتی ہے اور اس کو جوڑ سے ایک تپڑا مار دیتی ہے اور ہیکلر جو ہوتا ہے وہ بلکل نروس ہو جاتا ہے دیکھنے ملتا ہے وہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے سارا کے ساتھ وہ بھی کہتی ہے تو انہیں آج بہت بڑی گلدی کر دی ہے روڈیوز روڈیوز جو ہوتا ہے اپنے گھٹنے پہ آجاتا ہے اور اس کے بعد چاکو لیتا ہے اپنے آپ کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو ہیکلر ہوتا ہے اسے بچا لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے بے کوپے کیا تو یہ کیارکت کر رہا ہے اور جا اس کے پیچھے اور اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کر کھڑے ہو اور جا روڈیوز جو ہوتا ہے کہتا ہے مجھے یار فرق نہیں پڑتا میرے اندر کوئی فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہے میں نہیں چاہتا کسی کوتھ سمجھانا اس کے بعد جو ہیکلر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ تیرا باپ ہے چل وہاں چل گئے میرے وہاں پہ تیرے کو مدد ملے گی اور شاید اس کے ساتھ رہے گا تو تیرے کو اچھا لگے گا اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ہم بھی اسے سائٹ جا رہے ہیں ایک لیبرینٹ کے اندر تو کیوں نہ تو ہمارے ساتھ جائے اور وہ کہتا ہے تو میرے کو اتنے زیادہ ہیٹ کرتا ہے کہ بھی تو میرا خیال کیوں رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں کھلی سٹینڈ اپ نہیں کر سکتا تھا اس کیپی سمائل سے اور تیرے یہ گوڑ گوڑ والے اندیچر سے لیکن تو نے اپنا ریال فیس دکھا رکھا ہے تو اب میں تیرے کو ہیٹ نہیں کرتا ہوں اسی لئے تو ہمارے ساتھ آ سکتا ہے اور یہ سوچنگ لگتا ہے جو سول ڈینڈ ٹیکلر تھا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے کو اپنے ساتھ لے چلو اور اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یہ والے اپیسوڈ بات کی جائے کیسا تھا یہ اپیسوڈ تو اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرٹیننگ تھا روڈیرز کی گھنی بیستی ہو گئی ہے پورے اپیسوڈ میں لیکن چلو کافی زیادہ اچھا اپیسوڈ تھا تو اس ویڈیو میں اتنے رکھیں گے ویڈیو پسند آئیو دے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہی انگلی ویڈیو میں تحت کے لئے بائی بائی سايونارا پیس آور